موسیقی یہ اپسوٹ اس سیریل کلر کے بارے میں ہے جس کی دہشت کا بمبی شہر میں لگ بگ چار ساڑھے چار سال تک راج رہا بمبی شہر جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شہر کبھی سوتا نہیں ہے شام ڈلتے ہی سناٹا چھا جاتا تھا سڑکیں گلیاں اور پارکس میں جہاں کبھی تل درنے کو جگہ نہیں ملتی تھی کھو کا عالم چھا جاتا تھا سن 1964 کے ابتداء سے بمبی شہر میں نہتے اور ماسون لوگوں کی ہتھیاؤں کا ایک بیانک لہر چل پڑی تھی ممبی پولیس جو اپنے کام میں نہایت ہی لا جواب مانی جاتی تھی ان ہتھیاؤں کو روکنے میں اور اصل اپرادی کو پکڑنے میں پیبس نظر آ رہی تھی ان ہتھیاؤں کا خوف اس شہر کے باسیوں میں اس قدر تیزی سے فیلتا جا رہا تھا کہ شام ہوتے ہی نائٹ کلپس بند ہونے لگتے تھے اور گنجان آباد والی سڑکیں بھی سنسان ہو جاتی تھی ممبی پولیس جو انڈلوارڈ کے نامی گرامی اپرادیوں کو دبوشنے میں نہایت چالاکی سے کامیاب ہوا کرتی تھی مگر ممبی باسیوں کے اس ہتھیارے کو پکڑنے میں ان کی کوئی تدبیر کام نہ آ رہی تھی ان دنوں جب ممبی شہر پوری طرح خوف کے بادلوں میں گرا تھا آئی پی ایس آفیسر رمکان کلکرنی نے بطور ڈی سی پی سی آئی ڈی ممبی شہر کا چارج سنبھالا تھا رمکان کلکرنی نے ایک ایسے شہر کا چارج سنبھالا تھا جو ہتھیاؤں کے خوف میں چاروں اور گرا ہوا تھا ممبی پولیس ان خوفناک ہتھیاؤں کی پہلی سلجانے میں مکمل طول سے ناکام ہو چکی تھی یہ ہتھیارہ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر ان نیحت افراد کو نشانہ بناتا تھا جو سڑکوں پر سو کر اپنی رات گزارتے تھے یا تو کچھ آبادیوں کے مکین ہوتے تھے یہ ہتھیارہ اپنے ساتھ ایک لوہے کا راد اور کچھ ضروری چیزیں لے کر غات کے اندیرے میں سڑکوں اور سنسان جگہوں پر اپنے شکار کی تلاش میں پھرتا رہتا تھا ان کی نظر میں انسان محض ایک شکار تھے جنہیں وہ بے دردی سے مار دیا کرتے تھے انسان کو مارنے کے بعد ان کے جسم کا اوپری حصہ یعنی چہرہ مکمل طور پر مسک کیا کرتا تھا تاکہ اس مرے ہوئے انسان کو کوئی پہچان نہ مل سکے ان خوفناک ہتھیاروں کے پیچھے ان کا کوئی خاص مقصد نظر نہیں آیا تھا جب ان ہتھیاروں کو روکنے میں منبی پولیس ناکام ہوئی تو یہاں کے باسیوں نے اپنی حفاظت خود کرنے کا فیصلہ کیا اور رات کے وقت ٹولیوں کی شکل میں ڈنڈے لے کر اپنے اپنے علاقوں میں پہرداری کرنے لگے سن 1965-1966 میں تقریباً ایک سال کے عرصے میں انیس لوگوں کو منبی ریلوے لائنز کے آس پاس مارا جا چکا تھا ان سبھی لوگوں کے سر پر لوہے کے رات سے وار کر کے مارا گیا تھا اس گمنام ہتھیارے کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا اگر کچھ معلوم تھا تو بس یہی کی ہر روز کوئی نہ کوئی اس ہتھیارے کا شکار بن جاتا تھا انہی حالات کو دیکھ کر IPS آفیسر رمکان گلکرنی نے اپنی تمام ترتونائیاں اس گمنام ہتھیارے کو پکڑنے میں لگا دی اور آخر کر ان کو کامیابی مل گئی رمکان گلکرنی نے اپنی تمام فورس کو رات کے وقت منبی شہر میں ٹولیوں کی شکل میں فیلا دی تاکہ وہ ہتھیارہ پولیس کے کسی جوان کو اپنا شکار بنانے کی گلتی کر بیٹھے ان دنوں جب پورے شہر میں اس ہتھیارے کی خود جاری تھی پولیس کے ایک سب انسپیکٹر نے بائی چانس شک کی بنا پر رمان راگف کو گرفتار کر لیا جب پولیس نے رمان راگف کو گرفتار کر کے پوچھ گچ شروع کی تو ان کے کپڑوں پر خون کے نشان نظر آئے جس سے پولیس کا شک یقین میں بدل گیا منبی پولیس نے رمان راگف کو عرص تو کیا تھا مگر ان سے کچھ بھی اگلوانے میں ناکام رہی تھی پولیس کا ہر عربہ رمان راگف آسانی سے سہ لیتا تھا آخر کا رمان راگف نے پولیس کو یہ پیشکش کی کہ اگر انہیں چکن کری کھلائی جائے تو وہ سب کچھ بتا دیں گے جو پولیس پوچھے گی اس کی اس خواہش پوری کرنے پر رمان راگف نے بتایا کہ اس نے ٹوٹل اکتالیس لوگوں کی جان لی ہے اور پولیس کو وہ تمام جگہیں بھی دکھا دی جہاں اس صفاق نے معصوم شہریوں کو بے دردی سے قتل کر کے پھینک دیا تھا رمان کے اس اقراری بیان کے انصار ممبئی ہائی کورڈ نے اسے صدا موت کی صدا سنا دی مگر رمان کے وکیل یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہوئے کہ رمان راگف دماغی حالت سے بیمار ہیں جن پر ممبئی ہائی کورڈ نے ایک میڈیکل بورٹ تشکیل دیا اور ڈاکٹروں نے رمان راگف کی جانج کے بعد اسے دماغی روپ سے بیمار قرار دیا اس میڈیکل جانج کی حتمی رپورٹ کے بعد رمان راگف کیڈنی کے محلق بیماری میں مبتلا ہوئے اور جیل میں ہی ان کی موت واقع ہو گئی دوستو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تینکیو